موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے حکم دیا اسری بی عبادی لیلن راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے راتوں رات سب کو اطلاع دے دی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے کہ ہم مصر کو چھوڑ دیں تو رات کی تاریکی میں جتنے بھی بنی اسرائیل تھے سب کو کانو کان خبر گئی ہے اور وہ سارے نکل گئے اب جانا تھا جس راستے کی طرف اللہ کی قدرت کہ اللہ نے وہ راستہ بھلا دیا اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ جب اللہ کسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے انجام اچھا ہوگا اس سے پہلے کا نا دیکھو کیا ہو رہے اب دیکھیں اللہ تعالی بچا بھی رہے ہیں اور راستہ بھی بھلا دیا اور عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نکلنے کی خبر فیرون کو بھی ہو گئی کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ فیرون نے تمام حکومتی ذرائع استعمال کیے اور سب فوجیوں کو نوٹس بھیج دیا اِنَّهَا أُولَائِي لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ کہ یہ ایک کمزور لوگوں کی جماعت ہے جس نے ہمیں بہت ستایا ہے جو بڑا دہشتگرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ دہشتگردی کا الزام اس پر ڈالتا ہے جو خود دہشتگردی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دہشتگردی کا شکار کون ہے بولو نا مسلمان عراق میں کس کی دھنائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی افغانستان میں کس کا نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا شام میں کس کا نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا لیبیا میں کس کا نقصان ابھی کسی نے بچایا آج روزانہ تین سو آدمی لیبیا میں قتل ہو رہے ہیں کہتے ہیں خبر ہی نہیں ہے میڈیا پہ کوئی روزانہ اور تین ریاستیں بن گئی ہیں لیبیا کے اندر اپنی اپنی حکومتیں اور اس ریاست میں تین ریاستوں میں جو گیس اور پیٹرول جہاں زیادہ ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں علماء منع کر رہے تھے کہ قضافی کے خلاف بغاوت مت کرو جنرل قضافی کے خلاف بغاوت مت کرو وہاں کے دیندار طبقے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی لوگ کہتے تھے یہ شرابی ہے یہ عیاش ہے یہ زانی ہے یہ یوں ہے جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ حکمران اگر عیاش ہو ظالم ہو جو مرضی ہو ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ حاکم کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا سمجھنے ہو بات کو اگر اس کو ہٹانے کی کوشش کی تلوار کی طاقت سے نتیجہ کیا ہوگا اختلاف اور اندشار کی ایسی آگ بھڑھ گے گی کہ جس کو روکنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہوگا اسلامی خلافتوں میں آپ دیکھ لیں جب ظالم حکمران کو تلوار کی طاقت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے خلافت دو حصوں میں تخصیم ہو گئی کبھی بھی اس میں علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے محقق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی حاکم کے خلاف تلوار اٹھی ہے اٹھانے والے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں لیکن اس کا کبھی بھی مصبت فائدہ نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو اپنے حکمرانوں کو سیدھا کرنے کی کوشش ضرور کرو مگر حکمرانوں کے خلاف تلوار مت اٹھاؤ مسلح جت و جہود مت کرو تمہیں داڑی والے دیندار لوگ بھی بہت سارے سارے نہیں ان میں تو زیادہ تر دہشت کرت بغیر داڑی والے ہیں لیکن بہت سے لوگ داڑیاں رکھے بھی تمہیں دین کے نام پہ اور خلافت کے نام پہ بے غوف بنا رہے ہیں خلافت کے نام پہ جتنی تحریکیں چل رہی ہیں جو بھی خلافت کی بات کر رہا ہے وہ آپ کو خلافت کے نام پہ بے غوف بولو نہ بنا رہے ہیں بعض دانستہ طور پہ بنا رہے ہیں اور بعض نادانستہ بعض تو جان کر بنا رہے ہیں اور بعضوں کو پتہ نہیں بیچاروں کو ان کی تحقیق نہیں ہے وہ ایسی تحریکوں کا حصہ بن جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی ملکوں کی جو تھوڑی بہت طاقت رہ گئی ہے اس کی بھی ایسی کی تحصیح ہو جاری ہے اب لیبیا میں قضافی کے خلاف کھڑے ہو گئے بھئی جیسا بھی تھا اس نے ایک ریاست تو قائم کیوی تھی نا جیسا بھی تھا اس کی کسی اور طرح سے اصلاح کی کوشش کر لیتے کسی اور طرح سے کوشش نئی کوشش ہوتی تو اس کا معاملہ کس پہ چھوڑ دیتے اللہ پہ آپ اور جو خیر کے کام کر سکتے تھے وہ کر لیتے بغاوت کی ہے نتیجہ کس کے ہاتھ میں آیا ہے امریکہ کے ہاتھ یہ اس وقت جو مسلمان ریاستے ہیں ان کی مثال اس پھل کی طرح ہے کہ درخ پہ ایک پھل لگا ہوا ہے آپ اسے کاٹ رہے ہیں ٹوکرا نیچے آپ کا دشمن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان میں بھی جتنی خلافت کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں نا ان میں کسی تحریک کے ساتھ آپ کو جڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خلافت نہیں قائم کریں گی یہ خلافت کے نام پہ شر اور فساد پھیلا دیں گے اور یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہماری بھی خواہش ہے لیکن ہر خواہش آپ کی پوری نہیں ہوتی ایک چیز اگر صحیح نہیں ہو رہی اس کو صحیح کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو رہا سہا ہے وہ بھی جائے کوئی بات نہیں اگر مسلمانوں کے کئی ممالک ہیں حلق کے الگ الگ حکمران ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کروگا ایک ریاست کے تحت اور تلوار کی طاقت سے بغاوتوں کے ذریعے ایک نہیں ہوں گے درجنوں حصوں میں تخصیم ہو جائیں گے درجنوں میں تخصیم ہو جائیں گے جیسے ائمہ مجتہدین تھے چاروں ائمہ انہوں نے اجتہاد کیا تو چار فقہ بنے ہیں اب اگر ان کو فالو کروگے تو چار ہی رہیں گے ان میں سے ہر ایک کو فالو کروگے تو کتنے رہیں گے چار رہیں گے اور اگر آپ نے سب کو مجتہد بنا دیا کہ ہر آدمی قرآن و حدیث پر ریسرچ کرے تاکہ یہ چار ختم ہو جائیں تو ختم ہو جائیں گے اور بڑھ جائیں گے جیسے کہ بڑھ رہے ہیں اور بڑھ جائیں گے تو اس لیے یہ باتیں بہت موضوع میرا نہیں ہے لیکن میں دو منٹ میں اس کو سمیٹھ کے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں یہ بہت خطرناک آج کل یونیورسٹیوں میں کالیجز میں خلافت کے نام پہ ایک خلیفہ ہونا چاہیے ایک خلیفہ ہونا چاہیے مگر آپ یہ کام ان سے بلنیا نہیں کر سکتے آپ اللہ کا واسطہ جتنی ہے جو دم تھوڑا بہت مسلمانوں میں رہ گیا اس کو باقی رہنے دے عراق میں یہ ہوا کیا ہشر نشر ہو گیا لیبیا میں ہوا اس کے تین ٹکڑے کر دیئے اور سارا اس کے لیبیا اتنا معاشی لحاظ پر مضبوط ملک تھا اور جنرل قذافی جیسا مرضی تھا جیسا مرضی تھا اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف تھا صدام حسین جیسا مرضی تھا اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف تھا اس کو بھی امریکہ نے سیاست کے ذریعے اللو بنایا اور وہ باتوں میں آ گیا اب جو موجودہ حالہ چل رہی ہے نا حالہ چل رہے ہیں اس میں ہمیں ہماری کیا ذمہ داری ہے اس میں ہم کسی کو برا نہیں کہتے قطر صحیح کر رہا ہے سعودیہ صحیح کر رہا ہے لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری سب سے پہلی ہے حرمین کی حفاظت لوگ کیا کرتے ہیں سعودی عرب کے حکمرانوں کی عیاشی دکھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب کا بادشاہ امریکہ کے صدر کے کیسے بوٹ پالش کر رہا ہے اس کو تلواریں ہدیہ دے رہا ہے اس کے کیسا پروٹوکول دے رہا ہے غلط کر رہا ہے صحیح نہیں کر رہا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ سعودیہ کے خلاف ہو جائیں اگر کوئی حاکم غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا ریاست کو دے دی جائے اگر اس بیس پر آپ نے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ دیا کہ وہاں کے حکمران امریکہ کے غلام ہیں تو نقصان کس کو ہوگا مسلمانوں کا نقصان ہوگا حرم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا پھر اگر سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی جیسی مرضی بادشاہت ہے یاش ہیں جو مرضی ہیں لیکن اگر یہ بادشاہت ختم ہو گئی تو وہاں خلافت آنے والی نہیں ہے یہ دماغ سے نکال دیں یہ سارا چلا جائے گا یہودیوں کے ہاتھ میں یا ان کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں بیٹھے نہیں ہوں گے مسلمان لیکن ان سے بڑے ایجنٹ آگے بیٹھ جائیں گے اور یہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر سارے وسائل پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور یہ تو پاکستان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر نہیں پا رہے ہیں اس وقت اگر پاکستان نہ ہوتا تو آپ کا حرم محفوظ نہ ہوتا یہ حج عمرے نہیں ہو رہے ہوتے صرف اور صرف یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے ٹینک مکہ اور مدینہ کی طرف روح کرنے سے باز آئے ہوئے ہیں اتنی بڑی خوبصورت ریاست ہے پاکستان اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود یہاں کے حکمرانوں کو آپ جو مرضی کہیں یہاں کی فوج کو آپ جو مرضی کہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اگر آپ کے حرمین کا دفاع ہو رہا ہے تو صرف اور صرف پاکستان آرمی کے ذریعے ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ صرف اور صرف کس کے ذریعے ہو رہا ہے آرمی کے ذریعے کیوں آپ کہہ سکتے ہیں ہماری آرمی تو ایس نیک نہیں ہے نیک کی باتی نہیں ہوتی ہے اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے آئی بات سمجھے اللہ نے اس دنیا کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اسباب اللہ نے کہا کہ ان غیر مسلم ریاستوں کے خلاف طاقت بناو طاقت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف نیک ہو جاؤ ہو زیادہ نیک بھی ہو مگر اعدو لہو مستطعتم من قوة ترہبو نبی عدو واللہ وعدوکم اتنا ہتھیار بناو اتنا ہتھیار بناو کہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دو کس کے ذریعے ہتھیار کے ذریعے قرآن کہہ رہا ہے یہ ہتھیار کے ذریعے آج سعودی عرب کے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس سے کامتا ہو پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے دنیا کامتی ہے نہیں آرہی میرے خیال بہت مشکل ہے سمجھنا تو اس لئے اپنے ملک سے بھی محبت کرو جو مرضی ہے لیکن یہی ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہاں اگر خلافت کے نائم پہ بغاوت شروع کر دی خلافت نہیں آنے والی پتہ نہیں کیا آ جائے گا یہاں پہ اور بیسے بھی یہاں کی ایجنسیاں اتنی سٹرونگ ہیں کہ آج کل کوئی آج صبح کوئی بتا رہا تھا کہ ایک تحریک ہے وہ خلافت کی بہت بات کر رہے ہیں اور بڑے زبردوس تحریک چل گئی میں نے کہا بھائی وہ ہر یونیورسٹی میں پانچ ہوتے ہیں جس دن چھٹا پیدا ہوتا ہے پرانے والے میں سے ایک کوئی ایجنسی اٹھا لیتی ہے ٹھیک ہے نا کہ پانچ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ اس لئے کہ ان کو تھوڑا سا رہنے بھی دو تاکہ اس مزاج کے جتنے لوگ ہیں وہ آتے رہے ہیں اور اٹھتے رہے ہیں اور زیادہ پھیلنے بھی نہیں دو تو پانچ ہوتے ہیں پانچ یا چھے جیسے ہی چھٹا یا ساتھمہ ہوا پرانا والا ایک اٹھا لیا اس کو کہتے ہیں اس نے قربانی دی ہے دین کی خاطر یہ کیا ہے دین کی خاطر خلافت کے لیے اس نے قربانی پھر وہ پانچ مل کے محنت کر رہے ہوتے ہیں پانچ با جو نیا نے آیا ہے پھر وہ کسی اور کو یونیورسٹی میں خلافت کی تحریک میں لے آتا ہے وہ والا بھی خلافت میں آیا تو پرانا والا ایک اٹھ گیا کھیل رہے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایجنسیوں کو علم نہیں ہے ہم یہاں خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ ہو جائے کہ انقلاب سب کی گردنے ایجنسیوں نے نابی بھی ہوتی ہیں خفیہ ایجنسیوں نے اتنے بے وقوف نہیں ہے پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے وہ خفیہ ایجنسی میں جو کامیاب ترین ایجنسیوں میں نمبر ون ہے ایسا ہی نہیں ہے آپ اس کو اچھا کہیں برا کہیں میں اس کی نہ تعریفیں کر رہا ہوں نہ برائیہ کر رہا ہوں لیکن پاور بہرحال بہت ہے تو جب ہے ایک چیز تو کیوں خامگم ہے آپ جانا دیکھو ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سنا کتنا ظلم کیا فیرون نے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے کیونکہ بھئی اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے وہ تلوار لے کے اس کے پر چڑھائی کہاں سے کریں گے